بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کے ریویجن کا جو ہم نے سیکونس شروع کیا ہے اس میں آج ہم سرکولر اور روٹیشنل موشن جو ہے اس کے قویسٹنز ڈسکس کریں گے تو قویسٹنز ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر ون آپ کے ساتھ ہے کہ انگولر ڈسپلیسمنٹ از ڈیفائنڈ ایز تو آپشن کو دیکھیں دیسٹنز ڈیفائنڈ بائن آبجکٹ الانگ سرکولر پاتھ چینج ان پوزیشن آف این آبجکٹ چینج ان اورینٹیشن آف این آبجکٹ سٹوڈنٹس اینگولر ڈسکلیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹیٹا ہوتا ہے اور ٹیٹا کو یہاں پہ جو کلوزیسٹ آبشن ہے وہ آپ کے ساتھ چارلی ہے چینج ان اورینٹیشن اگر این آبجکٹ روٹیٹس سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ ٹو پائی ریڈینز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ٹری سکسٹی ڈیگریز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیٹا ہوں ٹیٹا ہوں گے تو کروس ملٹیپلیکیشن کر کے ٹری سکسٹی ایکس از ایکول ٹو ٹو پائی انٹو سکسٹی یہ زیرو کے ساتھ کینسل اور سکس ونز آر سکس 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 آر ترٹی سکس تو ایکس کی ویلیو آپ کے ساتھ ہو گئی ٹو پائی بائی سکس اور ٹو پائی بائی سکس سے پائی بائی تری آتا ہے تو سٹوڈنٹس کریکٹ آبشن آپ کا پائی بائی تری ہوا اس کے ساتھ کچھ ویلیوز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ وہ بار بار آپ کے ساتھ یوز ہوتی ہیں جیسے پائی جو ہوگا آپ کے ساتھ پائی ہمیشہ 180 کے equal ہوگا پائی ریڈین جو ہوگا وہ 180 کے equal ہوگا اسی طرح پائی بائی 2 جو ہوگا یہ آپ کے ساتھ 90 کے equal ہوگا پائی بائی 3 جو ہوگا یہ آپ کے ساتھ 60 کے equal ہوگا پائی بائی فور جو ہوگا یہ آپ کے ساتھ فورٹی فائف کی ایکول ہوگا اور پائی بائی سکس جو ہوگا یہ آپ کے ساتھ ترٹی ڈگریز کے ایکول ہوگا تو یہ بیلیوز اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو پھر کراس ملٹیپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایک ویل روٹیٹس تری ٹائمز کلاک وائز اور دن ٹو ٹائمز کاؤنٹر کلاک وائز سٹوڈنٹس اگر ایک ویل تری ٹائمز جو ہے مطلب وہ تری ریولوشنز کر لیں اور اس کی ڈائریکشن ہو کلاک وائز اور پھر وہ ٹو ریولوشنز کر لیں اور اس کی ڈائریکشن ہو انٹی کلاک وائز تو اس کا جو نیٹ ڈسپلیسمنٹ بنے گا وہ ون ریولوشن بنے گا اور ون ریولوشن جو ہے اس کی اور اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی وہ بڑے کی ڈائریکشن کی طرف ہوگی تو اس کی ڈائریکشن آپ کے ساتھ ہوگی کلاک وائز تو مطلب ون ریولوشن ہوگی اور کلاک وائز ہوگی یہاں پہ آپ سے ڈائریکشن کا تو نہیں پوچھا صرف جو ہے نیٹ ڈسپلیسمنٹ کے مگنیچوڈ کا پوچھا ہے تو اس لحاظ سے آپ کا کریکٹ آپشن ون ریولوشن میں 360 ڈگریز آتا ہے سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ 3 ریولوشن ہیں اور ٹائم کتنا ہے وہ 2 سیکنڈ ہیں ہم ان 3 ریولوشن کو ریڈینز میں کنورٹ کرنے کے لیے اس 3 کے ساتھ 2 پائی ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ یونٹ جو ہے وہ ریولوشن سے ریڈین میں کنورٹ ہو جائے گا اور ڈیوائیڈڈ بائی 2 سیکنڈ تو یہ 2 2 کینسل ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ سپیڈ ہو جائے گی 3 پائی ریڈینز پر سیکنڈ تو سوری 3 پائی ریڈینز اچھا یہ آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ تو سٹوڈنٹس اب یہ تو اومیگا کی ویلیو تو ہمارے ساتھ آ گئی ہے وہ ہے 3 پائی ٹھیک ہے اور اس کا یونٹ کیا ہے ریڈینز پر سیکنڈ اب آپ سے ٹیٹا مانگا ہے تو سٹوڈنٹس ٹیٹا کی ویلیو جو آپ کے ساتھ ہے وہ اومیگا ٹی کے ایک پل ہوتی ہے تو اومیگا ٹی جو ہے اومیگا کی ویلیو 3 پائی ہے اور ٹی کی ویلیو آپ کے ساتھ 2 ہے تو اس سے آپ کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ 6 پائی آ جائے گا تو ٹیٹا کی ویلیو جو آپ کے ساتھ ہوگی وہ 6 پائی ریڈینز ہوں گی سٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ریولوشن کے یونٹ کو ریڈین میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو 2 پائی کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں اور جب بھی آپ ریڈین کو کنورٹ کریں گے ریولوشن میں تو پھر آپ اس کو 2 پائی پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا نیکس پیسٹن کی طرف آتے ہیں سٹوڈنٹس 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 سٹوڈنٹ کے ساتھ correct option جو ہے وہ آپ کے ساتھ delta ہوگا اچھا next question a body is revolving with a constant speed along a circle if its direction of motion is reversed but the speed remains the same what then which of the following statement is true students آپ consider کریں کہ ایک body جو ہے وہ circle میں move ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ایک body آپ کے ساتھ circle میں move ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں question میں کہا گیا ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ body ہے let's suppose وہ move کر رہی ہے آپ کے ساتھ anti clock wise direction میں اس point پہ جو اس کی velocity کی direction ہوگی وہ بالکل tangential ہوگی اور let's suppose upward ہوگی ٹھیک ہے تو اس وقت جو centripeetal force ہوگا اس کی direction بھی center کی طرف ہوگی اور جو centripeetal acceleration ہوگا اس کی direction بھی center کی طرف ہوگی اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں lesson میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی motion کی direction کو reverse کرنا ہے مطلب اب یہ body آپ کے ساتھ counter clockwise move نہیں کرے گی clockwise move کرے گی تو اس کی velocity جو ہے پھر ایسے ہو جائے گی وہ اس previous velocity کو بالکل opposite ہو جائے گی لیکن students آپ ذرا ڈائیگرام کو دیکھیں velocity کے opposite ہونے سے نا تو centripeetal force کی direction اور magnitude پہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی centripeetal acceleration کی direction اور magnitude پہ کوئی فرق پڑے گا کیونکہ وہ اب بھی center کی طرف ہوں گے اور magnitude بھی ان کا same ہوگا کیونکہ ان کا magnitude تو speed پہ depend کرتا ہے اور speed کو تو ہم change نہیں کر رہے ہیں تو students یہاں پہ آپ دیکھیں the centripeetal force will suffer any change will not suffer any change in magnitude یہ بات بھی ٹھیک ہے and the centripeetal force will not suffer any change in direction یہ بات بھی ٹھیک ہے تو correct option آپ کے ساتھ اس میں delta ہو جائے گا students اگر اسی question کو اس sense میں کیا جاتا آپ سے کہ آپ کے ساتھ ایک body ہے جو circular motion کر رہی ہے اور circular motion جو ہے اس کے وقت body کی فرض کریں initial position یہ تھی اور توڑی دیر بعد body کی position یہ ہو گئی ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ centripeetal force کی direction اس طرف ہوگی اور یہاں پہ centripeetal force کی direction اس طرف ہوگی تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ centripeetal force magnitude کے لحاظ سے تو same رہے گا لیکن direction کے لحاظ سے وہ change ہو جائے گا تو types of questions کو پہچانا کریں اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ confuse مت کریں next question ہے کہ in uniform circular motion the velocity vector and acceleration vector is students آپ کے ساتھ consider کریں کہ ایک body آپ کے ساتھ circle میں move کر رہی ہے اور circle میں move کرتے وقت جو ہے اس کی velocity اور acceleration کے بارے میں بتانا ہے تو students acceleration تو آپ کے ساتھ ہمیشہ center کی طرف ہوتا ہے اور velocity جو ہے وہ tangential ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان angle جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ perpendicular ہوگا next question ہے a stone of two kg at rest a stone of two kg at the end of a string two meter long is built in a vertical circle the speed of the stone at the lower end is six meters per second the tension in the string is students vertical circle کے بارے میں آپ کے questions آ سکتے ہیں اور vertical circle کو جو ہے آپ ذرا detail میں سمجھیں کہ vertical circle میں آپ نے کیا کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تو consider کریں کہ یہ آپ کے ساتھ students ایک vertical circle ہے تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ vertical circle میں جو آپ کے ساتھ tension ہوتی ہے rope میں وہ آپ کے ساتھ constant نہیں ہوتی vertical circle میں آپ کے ساتھ tension جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ constant نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو vertical circle میں tension ہر point پہ آپ کے ساتھ change ہوتی جائے گی تو tension کے لیے general formula آپ نے کیا use کرنا ہوگا tension کے لیے general formula آپ نے use کرنا ہوگا m v square by r اور سات میں آپ نے use کرنا ہوگا minus mg cos of theta ٹھیک ہے اور اس میں cos of theta کونسا angle ہے اس میں جو theta آپ کے ساتھ angle ہے یہ ہے angle between weight and tension ٹھیک ہے weight اور tension کے درمیان angle ہے مطلب اگر آپ سب سے highest position کی بات کرتے ہیں تو سب سے highest position پہ students tension بھی downward ہوگا اور weight بھی آپ کے ساتھ downward ہوگی تو آپ کے ساتھ highest position میں دونوں کا angle zero ہوگا تو tension اگر آپ نے find کرنی ہے بالکل top پہ تو آپ کو theta میں zero values put کرنی ہوگی اور اور اس کا formula بنے گا m v square by r minus mg کیونکہ آپ کے ساتھ highest point پہ cos of zero one کی equal ہے students اگر ہم سب سے lowest point کی بات کریں تو سب سے lowest point پہ tension تو آپ کے ساتھ upward ہوگا لیکن weight آپ کے ساتھ download ہوگا اور یہاں پہ آپ کے ساتھ angle جو بنے گا وہ 180 degrees کا بنے گا تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ tension at the bottom اس کا formula لکھیں تو bottom پہ tension کا formula آپ کے ساتھ ہوگا m v square by r اچھا اب یہاں سوچیں کہ theta میں ہم 180 angle put کریں گے تو cos of 180 minus one کی equal ہے اور وہ minus اس minus کو plus کر دے گا تو اس میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پر یہاں کیا آئے گا plus mg تو students ایک تو tension کے یہ دو formula جو ہیں یہ یاد رکھیں bottom پہ tension کی value اور top پہ tension کی value اسی طرح students یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر body بالکل یہاں پہ ہے تو اس وقت tension جو ہوگا اس کی direction center کی طرف ہوگی اور weight تو وہی downward ہوگا تو اس point پہ پھر کونسا angle بنے گا 90 کا تو اس کے لیے بھی پھر آپ tension کا formula لکھ سکتے ہیں students اسی طرح similarly vertical circle میں speed کی value بھی same نہیں ہوتی اور speed کے لیے پھر ہم generally یہ formula use کرتے ہیں under the root 3gr minus 2gr cos of theta اس میں students top پہ جب آپ speed find کرتے ہیں تو آپ جو ہے theta میں zero values put کرتے ہیں اور اس سے آپ کا value آ جاتا ہے and root gr اور اگر آپ bottom پہ speed find کریں گے سب سے lowest position پہ تو پھر آپ کو theta میں 180 put کرنا ہوگا اور اس سے آپ کا جو correct answer آئے گا وہ 5gr آئے گا تو students vertical circle میں top اور bottom کی speed بھی آپ کو clear ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کچھ data تھا آپ کے ساتھ vertical circle کے لحاظ سے اب جو ہے ہم اپنے question کو solve کرتے ہیں اور آپ سے دیکھیں tension کس پہ پوچھا ہے آپ سے tension پوچھا گیا ہے lowest point پہ تو students lowest point پہ tension کا یہ formula ہوتا ہے تو ہم اس میں values put کرتے ہیں اس میں اس طرح کریں کہ اس m کو تو آپ common کر لیں تو اگر آپ m کو common کر لیں گے تو آپ کے ساتھ formula بچے گا v square by r plus g students v کی value 6 ہے تو یہ 36 ہو جائے گا r کی value آپ کے ساتھ 2 ہے اور پھر plus 10 ٹھیک ہے 36 by 2 سے 18 آ جائے گا 18 plus 10 سے آپ کے ساتھ 28 آ جائے گا اور mass کی value 2 kg ہے تو 28 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ cancer 56 آ جائے گا تو students اس میں correct option آپ کے ساتھ جو ہے وہ 56 ہے ٹھیک ہے next question کی طرف بڑھتے ہیں a student a child riding on a large merry go round travels a distance of 800 meters in a circle of diameter 20 meters what is the angle مطلب آپ نے theta find کرنا ہے student simple سا question ہے s is equal to r theta s کی value آپ کے ساتھ 800 ہے r آپ کو find کرنا پڑے گا کیونکہ diameter given ہے تو radius 10 ہو جائے گا اور یہ theta 00 cancel theta کی value آپ کے ساتھ 80 radians آ جائے گی students اس formula کے لیے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ s is equal to r theta سے جو theta آپ کے ساتھ آتا ہے وہ ہمیشہ radians میں ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس میں theta put بھی کرنا ہے تو radians میں ہی put کرنا ہے next question آپ کے ساتھ ہے the centripetal force act on a body moving with angular speed omega if the angular speed is doubled then the magnitude of centripetal force becomes students آپ کو پتہ ہے کہ centripetal force کا formula ہے mr omega square تو اس کا مطلب یہ ہے کہ centripetal force is directly proportional ہے to the square of angular speed اگر ہم angular speed کو ڈبل کریں گے تو centripetal force آپ کے ساتھ four times جو ہے وہ increase ہو جائے گا تو اس میں آپ کے ساتھ correct جو option ہے وہ آپ کے ساتھ delta ہے two bodies of equal masses are moving on circular paths of radius two ratio five with same angular velocity students چونکہ same angular velocity کا ذکر ہوا ہے تو ہم جو formula اٹھائیں گے ہم mr omega square کا formula اٹھا لیں گے یہاں پہ آپ سے کہا گیا ہے کہ mass اور angular velocity دونوں سیم ہیں تو اس کا مطلب centripetal force directly proportional ہوگا radius کو اور students اس کا formula کیسے بنے گا اس کا formula بنے گا f1 by f2 is equal to r1 by r2 مطلب اگر آپ کو forces کا ratio چاہیے تو students جو radius کا ratio ہوگا وہی forces کا بھی ratio ہوگا تو correct option اس میں آپ کے ساتھ delta ہوگا when a body moves in a circular in a circle then its linear velocity and angular velocity are related as students آپ جو ہے چار relations ہیں linear اور angular velocities کے درمیان وہ سب اپنے پاس جو ہیں وہ نوٹ کر لیں پہلا relation ہے s is equal to r theta دوسرا relation ہے v is equal to r omega تیسرا relation ہے a is equal to r alpha اور چوتھا relation ہے l is equal to r p اور students یہ جو چار relations ہیں یہ special cases ہیں actually یہ relations cross products ہیں تو cross products میں ہم کیسے لکھتے ہیں s is equal to theta cross r یہ پہلا relation ہے v is equal to omega cross r یہ آپ کے ساتھ دوسرا relation ہے a is equal to alpha cross r یہ آپ کے ساتھ تیسرا relation ہے اور l is equal to r cross p یہ آپ کے ساتھ چوتھا relation ہے students اس میں یہ sequence important ہے جیسے کہ s is equal to theta cross r ہے تو آپ r cross theta نہیں لکھ سکتے theta cross r ہی لکھیں گے تو ان relations کو sequence کے مطابق اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور یہاں پہ جو ہمارا correct option ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا v is equal to omega cross r اور یہ correct option آپ کو alpha میں نظر آ رہا ہے question میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ four radians جو ہیں وہ کس کی equal ہوتے ہیں تو ایک radians آپ کو پتہ ہے students کے آہ وہ 57 کی equal ہوتا ہے تو four radians جو ہیں وہ آپ cross multiplication سے معلوم کر سکتے ہیں one radians جو ہوتا ہے وہ 57 degrees ہے تو four radians جو ہیں وہ x ہو جائیں گے تو x کی جو value ہوگی وہ 57 into four ہوگی students اگر آپ 57 کو 60 consider کر لیں اور آپ 60 into four کر لیں تو آپ کا answer آتا ہے 240 اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا answer choose کرنا ہے جو 240 سے کم ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ option beta میں موجود ہے 229.2 meters next question ہے students آپ کے ساتھ the force required to move a body of 1 kg with velocity 50 on a circular path of radius 50 meters simple سا question ہے fc is equal to mv square by r تو m کی value 1 ہے ساتھ میں 50 کا square ہو جائے گا divided by 50 to a 50 square کے ساتھ cancel اور 50 newton آپ کے ساتھ answer آ جائے if we will a stone at the end of a string in a vertical circle the string is more likely to break students ابھی ہم نے بات کی یہ tension جو ہوتا ہے وہ string کے ہر point پہ different ہوتا ہے اور یہ سب سے lowest point پہ tension سب سے least ہوتی ہے اور highest point پہ tension سب سے least ہوتی ہے اور lowest point پہ tension سب سے زیادہ ہوتی ہے تو students جس point پہ tension tension سب سے زیادہ ہوگی rope کے ٹوٹنے کا خطرہ اسی جگہ پہ ہوگا تو آپ کے ساتھ vertical circle میں جو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ سب سے bottom پہ ہوتا ہے تو اس میں correct option بیٹا ہے the change in kinetic energy by centripetal force is students centripetal force کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں centripetal force کبھی بھی work نہیں کر سکتا کسی body پر اور دوسری بات یہ ہے کہ centripetal force کبھی بھی torque produce نہیں کر سکتا work نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ centripetal force کسی بھی body کی kinetic energy کو change نہیں کر سکتا اور یہ کسی بھی body کے speed کو بھی change نہیں کر سکتا تو یاد رکھیں centripetal force جو ہے وہ kinetic energy میں کسی قسم کی changes نہیں لاسکتا اور اس کا correct option آپ کے ساتھ چار لی ہیں تو جتنے بھی centripetal forces ہیں ان میں آپ کے ساتھ ایک centripetal force بھی work نہیں کر سکتا اور students ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ آپ کے ساتھ uniform circular motion میں جب body کی displacement کی direction ہوتی ہے وہ centripetal force کو displacement کی direction کیا angle بنا رہی ہوتی ہے 90 کا اور آپ آپ کو پتا ہے کہ work میں جب angle 90 ہوتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ fd cost data کے formula سے work کی value zero ہوتی ہے which of the following best represents circular motion students اگر ہم uniform circular motion کی تمام properties جو ہیں وہ mention کر لیں تو وہ آپ ذہن میں یاد رکھیں اس پہ آپ کے جو ہے وہ mcqs possible ہیں آ سکتے ہیں تو ہم جو ہے uniform circular motion کی تمام properties جو ہیں وہ اپنے ساتھ mention کر لیتے ہیں تو students uniform circular motion میں پہلی بات یہ ہوگی کہ uniform circular motion میں speed جو ہوگی وہ constant ہوگی direction جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ same نہیں ہوگی وہ change ہوتی جائے گی velocity جو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ same نہیں رہے گی وہ بھی change ہوتی جائے گی لیکن اس کا reason magnitude نہیں ہوگا اس کی reason اس کا reason جو ہے وہ direction ہوگی اسی طرح body پہ tangential force جو ہوگا جو magnitude کو change کرتا ہے وہ zero ہوگا centripetal force body پہ zero نہیں ہوگا tangential acceleration body پہ zero ہوگی centripetal acceleration body body پہ zero نہیں ہوگی torque جو ہوگا وہ body پہ zero ہوگا alpha جو ہوگی وہ body کی zero ہوگی omega جو ہوگی وہ body کی constant ہوگی kinetic energy جو ہوگی وہ body کی constant ہوگی اسی طرح momentum کا magnitude جو ہوگا وہ constant ہوگا لیکن momentum کی direction جو ہوگی وہ constant نہیں ہوگی اور اس وجہ سے momentum بھی آپ کے ساتھ constant نہیں ہوگا students یہ تمام جو properties ہیں یہ uniform circular motion کی properties ہیں اور ان uniform circular motion کی properties میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے options میں کون جانسہ correct ہے تو students اگر آپ دیکھیں option number چارلی کو تو دیکھیں centripetal acceleration موجود ہے tangential acceleration بھی موجود ہے تو اس کو تو select نہیں کر سکتے اچھا نیکس دیکھتے ہیں اس بیٹا کو دیکھیں centripetal acceleration موجود ہے tangential بھی zero ہے alpha بھی zero ہے تو یہاں پہ correct option آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا ہے ٹھیک ہے next question کی طرف بڑھتے ہیں if a car moves with uniform speed of two meters per second in a circle of radius zero point two five what is its angular speed تو students آپ کے ساتھ formula ہے v is equal to r omega اس سے omega کی جو value ہوگی وہ v by r ہوگی v کی جگہ two لکھ لیں اور r کی value zero point two five ہے zero point two five کی جگہ one by four لکھ لیتے ہیں یہ four اوپر جا کے two کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو eight answer آپ کے ساتھ آ جائے گا eight radians per second the SI unit of angular displacement is students ویسے تو angular displacement کو degree revolution اور radian تینوں میں measure کیا جاتا ہے لیکن اس کا جو SI unit ہے وہ آپ کے ساتھ radian ہے which of the following angular displacement of a point on rotating wheel if the wheel if it moves from three o'clock position to nine o'clock position students آپ کے ساتھ hesince ker چاہ مزیدer جو uku тоande west object this one we can give yousung there is only three xvi this one this one is nine o'clock کی ہوتی ہے تو آپ سے question میں کہا جا رہا ہے کہ ایک needle 3 o clock کی position پہ تھی اور اس سے وہ shift ہو گئی کس position پہ 9 o clock کی position پہ تو اس نے کتنا angular displacement cover کر لیا students یہ جو آپ diagram میں دیکھ رہے ہیں یہ arrows بالکل ایک دوسرے کے exactly opposite ہے اور exactly opposite میں آپ کے ساتھ جو angle بنتا ہے وہ 180 ڈگریز ہوتا ہے next question ہے آپ کے ساتھ کہ if a point moves from 30 ڈگریز position to 120 ڈگریز position what is the angular displacement یہ تو simple question ہے final angular displacement سے initial angular displacement minus کر لیں آپ کے ساتھ net angular displacement آ جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ 90 ڈگریز ہوگا what is the formula for angular velocity angular velocity is the time rate of change of angular displacement وہ alpha میں given ہے a body is moving in a circular path with constant speed تو آپ کے ساتھ اگر body circular path میں move کر رہی ہے اور اس کی speed constant ہے تو students پھر آپ کے ساتھ اس کی acceleration جو ہوگی وہ بھی constant ہوگی لیکن وہ صرف magnitude کے لحاظ سے constant ہوگی direction کے لحاظ سے acceleration constant نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم draw کر کے اس concept کو سمجھیں تو آپ کے ساتھ جو ہے let's suppose body یہاں پہ ہے اور توڑی دیر بعد body یہاں پہ ہے اور پھر توڑی دیر بعد body یہاں پہ ہے تو دیکھیں centripetal acceleration کی جو direction ہوتی ہے وہ ہمیشہ center کی طرف ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ یہ ساری جو direction ہوں گی magnitude یہ سارے جو آپ کے ساتھ centripetal acceleration ہیں یہ magnitude کے لحاظ سے تو سیم ہیں لیکن direction کے لحاظ سے یہ سیم نہیں ہے تو آپ کے ساتھ یہاں correct option Charlie ہوگا it has an acceleration of only constant magnitude cream get separate out of milk when it is churned it's due to اچھا یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ devices ہوتے ہیں جن کو centrifuges کہا جاتا ہے اور ان centrifuges میں آپ کے ساتھ دو different materials کو ایک دوسرے سے separate کیا جاتا ہے with the help of centrifugal force students آج کے لیکچر کو یہاں پہ wind up کرتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں اسی کے second half کو discuss کریں گے آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا thank you students